جمع کشمیر کے ڈی جی پی دل باگ سنگھ کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر میں مقامی اور پاکستانی ملٹنٹوں کی تعداد اب تک کی سب سب ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں نے ملٹنسی کو اب مسترد کر دیا ہے ڈروز کے معاملے پر دل باگ سنگھ نے کہا کہ اس سے نمٹنے کے لئے اقنامات کیے جا رہے ہیں پاکستان کے جانب سے آئی ای ڈیز منشیات اور ہتھیار بیجنے کی کوششوں کو بھی ناکام بنایا جا رہا ہے حاجن سونواری میں ایک عوامی دربار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی نے سوپر واقعی کا حوالہ دیا جہاں بیٹے نے اپنی ماں کو قدل کر دیا انہوں نے کہا کہ منشیات کی لطف ملٹنسی سے زیادہ چیلنجنگ ہے ملٹنسی جمع کشمیر میں ختم نہیں ہوئی ہے مگر ختم ہو رہی ہے ملٹنسی کی تعداد چاہے وہ لوکل ہوں جا پھر پاکستان سے آئے ہوئے دشتگردیاں پر ملٹنسی کو سلانے کے لئے ہندہ رکھنے کے لئے وہ ہوں انسی تعداد اس ٹائم پچھلے بہت سالوں سے آل ٹائم لو ہے جو نئے لڑکے ملٹنسی کے طرف پھینچ کے لگائے جاتے تھے جن کو دشتگردی میں ملوث کیا جاتا تھا ان بچوں نے دشتگردی کا راستہ طرف کر دیا ہے وہ سمجھنے لگے ہیں کہ دشتگردی کا راستہ بھروادی کا راستہ ہے آج بہت سارے ایویوز بچوں کے لئے کھیل کود کے اپنے کیریئر کو بنانے کے پھڑنے لکھنے کے موجود ہیں بہت سارے بچے صحیح راستے کو چن کر اپنے کیریئر کو اپنے پروار کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لئے کام کر رہے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی پورسز نے بہت حد تک جو دشتگردی ہے اس کے اوپر کابو پایا ہے اور جو بچی ہوئی دشتگردی ہے اس کے خلاب بھی کاروائی کی جا رہی ہے سر ڈرون ڈراپنگ is becoming major challenge for جمہو اینڈ کشمی پولیس ایسے آپ ٹیکل کرتے ہیں ابھی جمہو سائٹ سے ڈرون ڈراپنگ کے لئے بہت سارے کاؤنٹر میر سم لوگوں نے گراؤنڈ کے اوپر لگائے ہیں اس میں بہت ساری ڈرون ڈراپنگ جو لگ لگ پرے کے نشے سمان ہیں اس کو پار سے پاکستان سے لاکھ کے جہاں پر پچھاتی ہیں جس کے ساتھ ایک کے فوٹ سیونڈ رائیفل پسٹل گرنیڈ آئیڈیز بھی وہاں سے پاکستان سے بیجی جا رہی ہیں ان کو کامجابی سے انٹرسپٹ کیا جاتا ہے ابھی تک سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کے ویپن پکڑے گئے ہیں اور کونٹلوں کی تعداد میں اس طرح کی نشے کی تذکری جو پاکستان سے ہو کے آئی چاہیے وہ ڈرون سے آئی جہاں گراؤنڈ کے جمین کے روٹ سے آئی اس کو پکڑا گیا ہے اس میں بہت بڑی کامجابی پولیس کو اور سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے ڈرون کی کاروائی اس سے کم ہوئی ہے مگر ابھی بھی جاری ہے ہماری کوشش ہے کہ ڈرون سے جاریے سے چاہے ویپن کی سمگلنگ ہو چاہے نارکاٹیکس کی سمگلنگ ہو اس کو پوری طرح روک تھام کی جائے اس کو روکا جائے اس کے لئے کاروائیاں مسلسل جاری ہیں سر ڈرگز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ یہ بڑا چیلنج ہے ملکنسی سے تو نورت کشمیر میں جمع کشمیر پولیس نے بڑا ایکسل کیا ہے اس کو کرو کرنے میں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ مقصر میں ابھی پوری جمع کشمیر کے کھتے میں ہر رینج میں خاص مہم نشوں کے خلاف اس وقت پولیس نے شیڑ رکھی ہے اسی مہم کا نتیجہ ہے کہ ہر جلا ہر سبویجن ہر تھانہ ہر رینج ہر جون میں لگی ہوئی ہے کہ ہم نشے کی تذکری نارکاٹیکس کے ٹریڈ میں سمگلنگ میں جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف سرطکاروائی کریں جمع کشمیر کے سابق جمع کشمیر کے سابقاٹیکس